السلام علیکم میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خوش ہوں گے اور خیر و آفیت سے ہوں گے آج کی اس وڈیو کے اندر میں صورت اخلاص کی فضیلت اور صورت اخلاص کے فوائد آپ کے سامنے ذکر کروں گا اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ فوائد اور یہ فضیلتیں جان کر آپ صورت اخلاص کو بکسرت پڑھنا شروع کر دیں گے بخاری شریف میں حدیث ہے کہ صورت اخلاص کی محبت اللہ کی محبت کے حصول کا سبب ہے اس صورت سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی صفت اس صورت میں بیان ہوئی ہے انسان اس کو سمجھے اور اس پر اپنا عقیدہ رکھے تو اس صورت کا مطلب سمجھ کے جو زیادہ سے زیادہ اس صورت کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ کی محبت اس کو حاصل ہوگی تخریج المشکات میں ایک حدیث پاک موجود ہے کہ اس صورت کی محبت جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی حدیث میں یہ بیان فرمایا ہے کہ صورت اخلاص ایک تہائی قرآن کے برابر ہے یعنی جو کوئی اس صورت کو ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کو ایک تہائی قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے اور اگر کوئی شخص اس صورت کو تین مرتبہ پڑھے تو پورا قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا وہ الگ بات ہے کہ پورا قرآن پڑھنے کی فضیلت اور براکات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں لیکن اس صورت کو اگر تین مرتبہ پڑھا جائے گا تو ثواب کے اعتبار سے پورا قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا ایک اور مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اس صورت کو دس بار پڑھے گا اس کے لیے جنت میں محل بنا دیا جائے گا صحیح ترمزی میں موجود ہے کہ اس صورت کو پڑھ کر جو دعا کی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے صحیح ابی دعوت میں مذکور ہے جو صورت اخلاص کو معوزتین یعنی صورت فلق اور صورت ناس کے ساتھ صبح شام تین تین بار پڑھے تو ان تین صورتوں کو تین تین بار صبح اور شام پڑھ لینے سے انسان ہر شر سے محفوظ رہتا ہے کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی بستر پر جاتے ہوئے صورت اخلاص اور معوزتین یعنی صورت فلق اور صورت ناس کو پڑھ کر اپنے جسم پر ہاتھ پھیڑتے تھے اس لئے اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ وہ بری نظر حسد اور جادو وغیرہ کی شر سے محفوظ رہے تو اسے اس پر عمل کرنا چاہیے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ایمان کے ساتھ تین عمل کر کے لے آئے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے گا داخل ہوگا اور جس حور سے چاہے گا اس کی شادی کرا دی جائے گی پہلا عمل جو شخص قاتل کو معاف کر دے دوسرا عمل پوشیدہ دین بھی وہ ادا کرے تیسرا عمل ہر فرض نماز کے بعد دس مرتبہ قلہو واللہو احد پڑھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارز کیا ان میں سے اگر کوئی ایک عمل کر لے یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے ایک کرے تب بھی مذکور فضیلت کا مستحق ہوگا یعنی جو انسان ہر فرض نماز کے بعد دس مرتبہ صورت اخلاص پڑھتا ہے تو قیامت کے دن جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا اور جس حور سے چاہے گا اس کی شادی کر دی جائے گی تو یہ ہے صورت اخلاص کو پڑھنے کے فائدے امید کرتا ہوں کہ آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا اور اللہ تعالی ہمیں اس صورت کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے اب میں آپ کی اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم